دوستو گزرشتہ روز ہونے والے نیٹو اجلاس میں ترک صدر رجب طیب اردگان نے بیلجیم میں تمام نیٹو ارکان سے ملاقاتیں کی لیکن ان میں سے امریکی صدر کے ساتھ ان کی ملاقات کو ایک خاص اہمیت دی چاہ رہی ہے دوستو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ کے لئے ترکی کی اہمیت میں قدر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور ترکی میں بہت سے کشیدگیاں بھی پائی جاتی ہیں امریکہ کو ترکی کی ضرورت کیوں اور کہاں کہاں ہے کیا امریکہ کے ترکی سے اختلافات اس کے مفادات سے زیادہ بڑے ہیں یا امریکہ ان پر سمجھوتا کرنے کو تیار ہے آخر جو بائیڈن نے اردگان کے ساتھ خفیہ میٹنگ میں کیا بات چیت اور ترکی نے پاکستان روس اور چین کے مفادات کو آگے رکھ کر جو بائیڈن کے ساتھ کون سے نئی جنگ شروع کر دی ہے ویڈیو کے آغاز میں امریکہ کے مفادات کی بات کرتے ہیں جن پر سمجھوتا کرنا شاید امریکی اسلامتی کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے دوستو جیسے جیسے افوانستان سے امریکی فوج کا انخلاہ ہو رہا ہے امریکہ چاہتا ہے کہ ترکی یہاں پر اپنی فوجیں رکھے لیکن ترکی کو بھی کچھ تحفظات ہیں جس کی وجہ سے بھی اپنی شرائط سامنے رکھ چکا ہے جس میں روس ایک اہم ترین سٹیک ہولڈر ہے دوستو امریکہ نے ترکی پر اس فور ہنڈرڈ کے حصول کے وجہ سے پابندیاں لگا رکھی ہیں اور ترکی یہ پابندیاں ختم کروانا چاہتا ہے جس کے لیے اس کو روس سے ڈیفائی نظام کی خریداری ختم کرنا ہوگی اور ترکی بلکل بھی ایسا کرنے کے لیے رازے نہیں ہے بلکہ دوستو ترکی اب روس چین اور پاکستان کے بلوگ کا ایک میمبر بن چکا ہے جس کے مفادات امریکہ کے زیادہ ان ممالک کے ساتھ جڑ چکے ہیں لیکن امریکہ کی ضرورت کو بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا اس ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے بزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو وضاحت ترکی نے امریکہ کو یہ آفر دی ہے کہ وہ امریکی کاؤز کے لیے کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی سنبھال سکتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ترکی یہ بھی چاہتا ہے کہ طریقے سے امریکی بلوگ کو خداحفظ کہا جائے اور روس چین پاکستان کو گلے لگا لیا جائے ترکی کی یہ خواہش بھی ہے کہ روس سے مزید جدید ترین دفاع نظام خریدا جائے جس کا استعمال ترکی کی سلامتی کے ساتھ ساتھ افغانستان کی سلامتی کے لیے بھی کیا جائے اور روس چین کی بھی کسی حد تک یہ خواہش ہے کہ ترکی کے سہارے افغانستان میں قدم جمائے جائیں دوستو این ممکن ہے کہ اگر افغانستان میں ترکی کو سیکیورٹی سنبھالے کی اجازت مل جاتی ہے تو یہ امریکہ کے لیے اندر ہی اندر ایک بڑا بریک تھرو ہوگا جس سے ترکی کا کام بھی ہو جائے گا امریکہ بھی سائیڈ لائن ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ چین روس پاکستان ترکی کارڈ کے افغان مجاہدین سے تعلقات مزید مضبوط ہو جائیں گے دوستو اگر ترکی کو کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی دے دی جاتی ہے تو سب سے اہم ترین فضائی راستہ بھی ترکی کے ہاتھ آ جائے گا جس کے بعد ترکی کے برادر اور ہمسایہ ممالک کو یہ استعمال کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے لیکن حکومت وقت کی اجازت سے ناظرین افغان مجاہدین اس وقت افغانیسان کے انیس سے زائد اضلاب پر قابض ہو چکے ہیں افغان مجاہدین کا قابل پر کنٹرول اس جانب اشارہ کر رہے کہ شبغنی انتظامیہ بہت جلد زوال کا شکار ہونے جا رہی ہے ناظرین دوسری طرف طریق پردگان اور امنان خان نے جس طرح افغانیسان میں امن لانے کی کوشش کی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی پاکستان اور ترکی نے ایک افغان مجاہدین کی کل کر مدد کی اور ہر فورم پر اس کی حمایت اور دفاع کیا جس کے وجہ سے امریکہ کی تکلیف ہوئی ہے جو بائیڈن افغان مجاہدین اور ترکی کی دوستی کے وجہ سے خوف زدہ ہے اس لیے افغان مجاہدین نے ترکی کی اس پیشکش کے سختے سے مخالفت کی ہے کہ امریکہ اور نیٹو کی افواج کے انخلاق بعد کابل کے بین الاقوامی فضائی اڈے کی حفاظت اور اسے چلانے کے لیے اپنے فوجی روک سکتا ہے ناظرین یہاں پر آپ بتاتے چلیں کہ افغانیسان میں ترکی کے پانسو سے زائد فوجی موجود ہیں جو افغان سیکیورٹی فوسرز کے تربیت کے لیے نیٹو مشن کا حصہ ہیں اس حوالے سے افغان مجاہدین کے ترجمان سبیلہ مجاہد نے عرب نیوز سے بات کرتا ہے کہ ہم کسی بھی ملک کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنی فوج کو یہاں رکھیں ہم اس پر متفق نہیں زبیلہ مجاہد کا کہنا ہے کہ اگر ترکی کی ایسی کوئی نیت ہے تو اسلام امارات مجاہدین حکومت کا نام جو وہ اقدار میں استعمال کرتے تھے اس کے مخالفت کرے گی ہم ملک میں کسی بھی غیر ملکی فوج کو قبول نہیں کریں گے چاہے کوئی بھی نام ہو ناظرین اس حوالے سے پینٹاگون کے چیف ترجمہ جان کربی نے کہا کہ ترکی اور امریکہ کے درمیان امریکی اور نیٹو آف واج کے انخلاق کے بعد کابل میں حامد کرزائی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے سیکیورٹی سے متعلق اتدائی گفتگو ہوئی بریفنگ کے دوران جان کربی سے ترک وزیر دفاع حدوسی اکار کے حالیہ بیان سے متعلق پوچھا گیا جس میں ترک وزیر دفاع نے کہا کہ اگر ضروری شرائط کو پورا کر لیا جائے تو ترکی ائرپورٹ کو سیکیورٹی فرام کر سکتا ہے سوال کے جواب میں تجمان کا کہنا تھا کہ ہماری ترک قیادت سے اس منصوبے پر باتچیت ہو رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ یقینی طور پر یہ فیصلہ ترک صدر طیب اردگان نے کرنا ہے اور ہم اس کے قدر کرتے ہیں کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے سیکیورٹی نہ صرف امریکہ بلکہ دیگر ممالک کے لئے بھی ضروری ہے ناظرین وزیر دفاع لائیڈ آسن نے کانگریس سے خطاب میں اس وضاحت سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ مکمل انقلاق کے بعد افوان فورسز کی کسی قسم کی بھی مدد بہت مشکل ہوگی انہوں نے کہا کہ امریکی فوج خلیج میں تائینات اپنے جہازوں سے فضائی پیٹرولنگ اور سپورٹ کر رہی ہے جس کے لئے خلیج کے ملکوں سے نگران تیارے افوانستان بھیجھا جا رہے ہیں لائیڈ آسن نے کہا کہ افوانستان تک اڑان کا دورانیاں مختصر بنانے کے لئے ہم سایہ ملکوں میں فوج اور تیاروں کے لئے بیس کے اپشن پر ابھی تک غور نہیں اور اس سلسلے میں بات چیت جاری ہے انہوں نے کہا کہ انخلاب مکمل ہونے کے بعد امریکہ کا فوکس، القاعدہ اور دیگر دہشت گرد گروپوں کے اس طرح گرمیاں پر ہوگی جو کہ امریکہ پر حملے کر سکتے ہیں چیئرمنٹ جوانٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک میلی نے کہا کہ افوانستان سے باہر کے مختلف مقامات سے بڑی تعداد میں ایم کیو نائن ڈرون پیارے مشن میں حصہ لے رہے ہیں حاصل دوسری طرف امریکہ نے خطے میں فوجی بیس کے لئے پاکستان پر توجہ مرکوز کا رکھی ہے حالانکہ چند امریکی اہدداروں کا خیال ہے کہ یہ مساکرات فیل وقت تاتل کا شکار ہو گئے ہیں اس خبر کی تصدیق کرتا ہے ڈرون اخبار کا کہنا تھا کہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے نے اسے قبل بھی شیدر پسندوں کے اخلاف ڈرون حملے شروع کرنے کے لئے پاکستان میں ایک بیس کا استعمال کیا تھا تاہم دوہسار گیرہ میں انہیں اس سہولت سے نکال دیا گیا تھا جب پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات خراب ہوئے تھے رپورٹ میں کہا گیا کہ چند امریکی اہدداروں نے اخبار کو بتایا کہ پاکستان کے ساتھ مزاکرات ابھی تاتل کا شکار ہو چکے ہیں دیگر نے کہا کہ یہ آپشن ابھی بھی ٹیبل پر ہے اور معاہدہ ممکن ہے ناظر مزید ایسی وڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں مزید ایسی وڈیوز دیکھنے کے لئے